یہ آپ کی باقی سے رنگ لاتی دور نہیں ہے اچھا دی الیکشن کمیشن اب پہلے ہم سپریم کورٹ کے سامنے تھے اب آپ کے سامنے الیکشن کمیشن سے آپ کے سامنے ہیں تھوڑا سا میں بیک گرانڈ آپ کو بتا دوں تاکہ سمجھ آجائے کہ یہ معاملہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ چل کیا رہا ہے دو نو دو ہزار سولہ کو آیاز صادق جو سپیکر ہے قومی سبلی کے انہوں نے دو ریفرنسز بھیجے الیکشن کمیشن کو ریفرنسز فائل ہوئے تھے پینامہ پیپرز کے اوپر اور اس کے جواب میں پی ایم ایل این کے لوگوں نے ریفرنسز فائل کیے عمران خان صاحب کے اوپر اور جانگیز ترین صاحب کے اوپر سپیکر صاحب کیونکہ بہت غیر جنتدار آدمی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ پینامہ کیس کے اوپر ریفرنس نہیں بنتا وہ تو امپورڈنٹ ہی نہیں ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے لہٰذا سپیکر صاحب نے جو ریفرنسز عمران خان صاحب پہ اور جانگیز خان ترین صاحب پہ تھے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیئے اور پینامہ پیپرز کے اوپر جو ریفرنس ہاں وہ مسترد کر دیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا جس کیس کے اوپر بات کر رہی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ مہینہ در مہینہ وہ مقدمہ روز سن رہی ہے سپیکر قومی اسمبلی آیات صادق صاحب کے نزدیک وہ اہم ہی نہیں تھا اس کے اوپر ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سپیکر آف دا ہاؤس پاکستان کے جن کو اصولی طور کے اوپر ایک غیر جانبدار آدمی ہونا چاہیے وہ کس قدر چھوٹے آدمی ہیں اپنے عوضے کے لحاظ سے اور سپیکر صاحب کے لیے سپیکر کی جو کرسی ہے وہ نیچے آئی ہے سپیکر صاحب اس کرسی کے لیے اوپر نہیں گئے یعنی ان کا جو کردار ہے وہ اپنے کرسی کے مطابق نہیں ہے جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں بارال یہ ریفرنس فائل ہوئے اس ریفرنس کے اوپر مکمل بحث ہوئی اور اس کے بعد یہ مقدمہ جانگیر ترین صاحب کی حد تک فیصلے کے لیے ریزرو کر لیا گیا عمران خان صاحب کا جو کیس تھا وہ صرف اس کی ایک ہیرنگ ہونی تھی مقدمہ یہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ملکل لنڑنے صرف یہ جو مقدمہ ہے یہ رکھا ہوا ہے میڈیا کنزمشن کے لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمے کی بات کرتے ہیں وہ مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بنی گالا میں جو زمین خریدی وہ انیشلی اپنی ویگم کے نام کے اوپر خریدی جمائمہ بی بی کے نام کے اوپر یہ خریدی گئی اب اس میں زمین خریدنے میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے عمران خان پرائیم منسٹر نہیں تھے چیف منسٹر نہیں تھے ظاہر ہے ان کی اپنی پراپٹی تھی وہ یہاں پر ڈیکلیرڈ ہے دوہزار دو آن ورڈ ان کی پراپٹی ڈیکلیرڈ ہے لیکن چونکہ ایک نون ایشو ہے اس کو ایشو بنا کے پیش کرنا ہے دہازہ یہاں پر اس کی سماعت ہوگی اچھا جب یہ مقدمہ سماعت مکمل ہو گئی اور لگا کہ اب الیکشن کمیشن یہ ریفرنسز مسترد کر دے گا تو تلال چودری اینڈ کمپنی وہ ایک اور پٹیشن لے کے آگے سیم سیٹ آف ایلیگیشنز کے اوپر سیم سیٹ آف ایلیگیشنز جس کے اوپر بات ہو گئی تھی جس کے اوپر آرگومنٹ ہو گئے تھے اور لگ رہا تھا کہ اب الیکشن کمیشن اس کو بسترد کرنے والا ہے تو نئی پٹیشن لے کے آگے اس کے اوپر بات چیز شروع ہوئی تو حنیف عباسی صاحب کو خیال آگیا وہ یہی پٹیشن اس کی فوٹو کاپی کرا کے سپریم کورڈ میں لے گئے اور سپریم کورڈ میں دائر کر دیا اب نہ سپریم کورڈ میں وہ یہ کیس چلا رہے ہیں نہ الیکشن کمیشن میں یہ کیس چلا رہے ہیں وہ صرف میڈیا میں جاتے ہیں وہ دانیال عزیز وہ جاتے ہیں اور یہ کیس ایسے لیرانا شروع کر دیتے ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا نہ دانیال صاحب کو آنکھ کھلی ہے نہ تلال صاحب کی آنکھ کھلی ہے مقدمیں ان کے یہاں لگے ہوئے ہیں وہ گھروں میں سو رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر غیر سنجیدہ کیسز ہیں جو انہوں نے فائل کیے ہیں اور صرف دونوں دانیال عزیز اور تلال صاحب جو ہیں وہ ان مقدموں کو اپنی اپنی وزارت پکی کرنے کے چکر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں قانونی حیثیت نہیں ہے صرف میڈیا کے کنزمشن کے لیے وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں زبیر صاحب کو تو گورنرشپ مل گئی ہے دانیال عزیز صاحب کے لیے ہم نے مہمومنٹ شروع کی ہوئی ہے منسٹری دینے کے لیے ہم کہتے ہیں انہیں منسٹری دیں تاکہ ہماری جان چھٹے لیکن اس کے علیہ ابھی تک جو ہے وہ ان کا کام نہیں ہو رہا تلال چودری صاحب بھی اسی کیس کے اوپر اپنی ڈکڈگی بچا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ شاید میری بھی موج لگ جائے گی اس کیس میں تو سارے یہ جو دو تین مسلم لیگ نون کے چہرے جن کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کیسز کی جو انہوں نے فائل کیے ہوئے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے اس لیے نہ وہ سپریم کورٹ میں اپنا کیس چلاتے ہیں نہ وہ الیکشن کمیشن میں اپنا کیس چلاتے ہیں وہ صرف میڈیا پہ چلے جاتے ہیں اپنی ڈگڈگی لے کے اور وہاں پر یہ بجانا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیس دائر کیا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب آپ عمران خان صاحب اور جانگیر ترین کا وہ کیس جانگیر ترین صاحب کا خصوصاً وہ کیس جس میں الزام ہے کہ وہ ٹیکس اویئن اوپر الزام لگائے ہیں اور ایف بی آر خود کہہ رہا ہے کہ جانگیر ترین پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکس دینے والے ہیں سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں ان کو آپ نے کیس سن لیا ہے مربانی کریں اس کا فیصلہ کریں اب الیکشن کمیشن اس کو اور یہ جو دو فریولیس پیٹیشنز ہیں ان کو اکٹھا چلا رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوراں فیصلہ کرنا چاہیے اور مستجد کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو اپنا معاملات ہیں وہ ختم ہو اور میڈیا کنزمشن کے لیے اس وقت صرف جو ہے وہ پی ایم ایل این کے یہ کیسی چل رہے ہیں ابھی آرام سے جاگیں گے نہائیں دویں گے وہ سامنے آ جائیں گے یہاں پر اور بات کریں گے جبکہ کیس ختم ہوئے جو ہے وہ گھنٹا ہو گیا ہوگا تو یہ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کو کہ یہ کیس مکمل کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ فواد صاحب ابھی کہہ رہے تھے اس کیس کے حوالے سے یہ ساری پی ایم ایل این جو ہے یہ تین سال سوئی رہی ان کو جو ہے وہ کوئی اور چیز نظر نہیں ہے جیسے پنامہ انکشافات آئے اور عمران خان نے ان کے کرپشن زدہ گریبان کو جب ہاتھ ڈالا تو ان کو جو ہے یہ کیسی نظر آگے قوم ساری سمجھتی ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کے بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں اور یہ جو جھوٹوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ہوئی ہے جس کے ممبران ہیں دانیال عزیز تلال چودری اور عابض شیر علی صاحب ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تلال چودری کو ان کو عمران خان صاحب کے والد نظر آتے ہیں میں ان کو یہ پوچھتا ہوں کہ تلال چودری صاحب آپ کے والد صاحب کو نوکری سے کیوں نکالا تھا آپ کے والد جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے کس دوست کے لیے ٹیکس جوڑی کیا کرتے تھے اس کی فیکٹری کے اندر آپ کو جو ہے وہ پیفسی چودری کیوں کہتے ہیں فیصلہ بات کے اندر آپ جو ہیں وہ کس کی مالش کر کے جو ہیں وہ ایمینے بنے ہیں اور آپ تلال چودری صاحب جتنا مرضی کلا پھار لیں لیکن آپ کے جو ماضی ہے اور جو آپ کا حال ہے وہ قوم سے چھپا ہوا نہیں اور جائیں فیصلہ بات میں یہاں پر اسلام بات میں آپ نیند پوری کر رہے ہیں اور جڑا والا میں آپ کے خلاف جو ہیں وہ تلاشِ گمشدہ کے جو ہیں وہ بینرز لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح جو محصوب عابض شیر علی صاحب کہتے ہیں کہ میں جناب گریبان پکڑوں گا اور میرے ریڈار پہ ہیں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عابض شیر علی وہ شڑلی ہے جو وقت آنے کے اوپر ٹھوس ہو جاتی ہے وقت آنے کے اوپر نہیں چلتی یہ وہی عابض شیر علی ہیں جب عامریت کے دور کے اوپر کلسوم نواز ان کے گھر گئی تھی تو انہوں نے گھر کے دروازے نہیں کھولے تھے بلکہ پولس کے پکڑے جانے کوئی خوف سے گھر کی علماری میں چھپ گئے تھے فٹ پاتھ انہوں نے بیچے پبلک پارکس انہوں نے بیچے جو مساجد کی جگہیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے قبضے کی اور نالوں کے اوپر ان لوگوں نے پلازے کھڑے کر لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیسز ہیں ان کیسز کو سوائے بلیک میلنگ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور کچھ نہیں کر رہی اور ان کے جو اصلی چہریں ہیں ان کے درباریوں کے وہ بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے اور یہ گرگٹ کی طرح اوپر لے کے گئی ہے جس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ تحریک انصاف پرسو کر رہی ہے اور عدالت بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کی ہیرنگ کر رہی ہے لیکن نون سیریسنس اور غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ آج کیس ہے اور جنہوں نے کیس فائل کیا وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے جو یہ بتائیے کہ امران خان صاحب پر یہ الزام اوٹرے فریق جنب سے ہر سماعت کے بعد لگا جاتا ہے کہ وہ استثناء کے پیچھے چھوک رہے ہیں الیکشن کمیشن میں استثناء مانگ رہے ہیں ذرا جس کی آج وزاعت کرنے وہ کون سا استثناء ہے جو یہاں پر وہ مانگتے ہیں میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ طلال چودری صاحب اور ظاہر ہے کہ دانیال عزیز صاحب اور طلال چودری صاحب دونوں جو ہیں وہ وکیل نہیں ہیں بلکہ عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں منشی گیری کا کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ امران خان کو کوئی استثناء آویلبل ہی نہیں ہے ان کو جو استثناء آویلبل ہے وہ صرف 66 کا ہے اور ظاہر ہے یہاں پہ تو کوئی تقریر کا معاملہ درپیش نہیں ہے دہازہ چونکہ کسی استثناء کا کوئی آئین میں ذکر ہی نہیں امران خان کے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ الزامات جو ہیں بنیادی طور کے اوپر یہ exactly وہی ہیں جو بار بار انہوں نے ہر فورم پہ لگائے ہیں reject ہوئے ہیں اور اب یہاں پہ آکے دوبارہ الزام لگانا چاہ رہے ہیں اور جس طرح فروق نے بتایا صرف پینامہ پیپرز کی چونکہ گبراہٹ ہے تو جب بھی پریشر بڑھتا ہے تو اس طرح الزامات جو ہیں یہ دوبارہ ان کو لگانا شروع کر دیتے ہیں ورنہ ان کی اب ڈگڈگی میں کوئی جان نہیں رہے اور دعا کریں آپ اور ہم مل کے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دانیال عزیز صاحب کو اللہ نواز شریف صاحب کو یہ ہدایت دے ان کی توجہ دلائے کہ دانیال عزیز صاحب کو وزارت چاہے وزارتیں اب یہ نجکاری جو ہے یہ ہو گئی ہے خالی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو ہدایت دے کہ ان کو یہ دانیال عزیز صاحب کو یہ وزارت دے تاکہ قوم کی ان سے جان چھٹے وہ کسی کام لگیں ٹوٹل بیکار ہیں پوری عذاب بنے ہوئے قوم کے لئے آمین